اٹک اٹک کے رہنے والے ہنڈلی گیپ سے آنے والے خواتین حضرات میرے چھوٹے بھائی بہنیں بزرگ اور سب سے زیادہ پاکستان طریق انصاف کے وہ کارکن جن نے ہمیشہ عمران خان صاحب کی آواز پر لبیک کہا ہے میجر صاحب آپ زلفی صاحب آپ اور اس کے ساتھ صاحب بخاری صاحب یاور بھائی آپ کا اور جتنے ہمارے پرانے ورکر یہاں پر موجود ہیں ملک جابر صاحب آپ کا اور اس کے ساتھ اور جتنے ورکر ہیں آپ سب کو آج کی یہ انقلابی رہلی جلسہ یہ ادھر اکھٹا ہونا مبارک ہو اٹک کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہے یہ الحمدللہ امید ابھی کچھ باقی ہے امید ابھی کچھ باقی ہے ایک بستی بسنے والی ہے امید ابھی کچھ باقی ہے ایک بستی بسنے والی ہے جس بستی میں کوئی ظلم نہ ہو اور جینا بھی کوئی جرم نہ ہو وہاں جینا بھی دشوار نہ ہو اور مرنا بھی آزار نہ ہو لا خون کی ہولی عام نہ ہو دل سب کا سب سے صاف ملے پر رنگ بس رنگ اور نور برستہ ہو اور سارے ہستے بستے ہوں ایک آس ایسی بستی کی جہاں روٹی زہر سے سستی ہو یہ بستی کاش تمہاری ہو یہ بستی کاش شماری ہو امید ابھی کچھ باقی ہے ایک بستی بسنے والی ہے جس کو امید ہے امران خان سے وہ مجھے نعرے کا جواب دے کون بچائے گا پاکستان یہاں سے سامنے سے آواز آنی چاہیے کون بچائے گا پاکستان اور ان کے ساتھ آپ بھی بچائیں گے آپ جہاں پہ نکلے ہیں آپ جہاں پہ آئے ہیں آپ پاکستان بچانے کیلئے آئے ہیں پاکستان بنانا ایک مشکل کام تھا قائد اعظم محمد علی جناب فرما گئے کہ پاکستان بنانا ایک مشکل کام تھا اس کو چلانا اور اپنا مقصد حاصل کرنا مشکل تر ہے جس طرح سے پاکستان کے ساتھ کیا گیا پاکستان کے ساتھ کھلوار کیا گیا جس طرح شہیدوں کے خون سے غداریاں کی گئیں وہ جنگ جو میدانیں جنگ میں اور پورٹر پہ ہم جیتے تھے ماضی میں ہمارے سیاستان سیاست کی کرسی پہ بیٹھ کے کبھی ہم کبھی تم کنارہ لگایا ادھر ہم ادھر تم کبھی ازاد پختونستان کنارہ لگا کبھی ازاد بلوچستان کنارہ لگا کبھی سندو دیش کنارہ لگا مجھے آپ بتائیں اٹکوالو کیا یہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ پشتون پنجابی کے نام پہ شیعہ سنی کے نام پہ بلوچ اور سندھی اور اردی سپیکنگ مہاجر کے نام پہ اس کا بٹوارہ کیا جائے ہر آدمی چھوٹے چھوٹی ایڈیڑھ انڈ کی مسجد بنا لے اگر یہی کچھ کرنا تھا تو پھر پاکستان بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی یہ پاکستان ناوٹک والو اور مردان والو پنڈی والو اور پاکستانیوں یہ میری بات ایک لاعلم شخص کی ایک کمزور علم والے شخص کی اپنے ساتھ لکھ لو اے میرے نوجوانوں یہ پاکستان صرف تمہارا نہیں یہ تمہارے پاس سمانت ہے پوری دنیا کا عالم اسلام جب فلسطین میں ایک مسلمان بچے کا سر اسرائیلی ٹینک کے نیچے چڑھ کے کشلا جاتا ہے اس کے ماں باپ پاکستان عالم اسلام پاکستان کی طرف دیکھتا ہے جب مقبوضہ کشمیر میں ہندستانی فوجی عراق کے اندھرے میں آکے اسی اسی سالہ اور سات سات سالہ بچے اور اسی سالہ ماں سے نانیوں دادیوں سے ریپ کرتے ہیں وہ صرف اور صرف پاکستان اور پاک فوج کی طرف دیکھتے ہیں میرے پاکستانیوں جس طرح اشواق غیمت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ پاکستان سوال علیہ السلام کی ارنی کی طرح ہے اس کی قدر کر لو تو مجھے آپ بتاو اٹکوالو آپ میں یہاں آگئے ہیں لیکن اس پچھتر سال میں کیا ہم نے اس پاکستان کی وہ قدر کی یہ پاکستان اگر ہماری ماں ہے جو کہ ہے تو آپ تو آپ مجھے بتائیں کہ جو اس پاکستان کا خواب ہم نے دیکھا تھا کیا وہ خواب ہم نے ریالائز کیا کیا ہم نے کشمیر کے لیے وہ کردار ادا کیا عالم اسلام کے لیے وہ کردار ادا کیا کیا ہم نے پاکستان کو وہ مقام دلایا کہ اور سیز پاکستانی جب پاکستان سے باہر جائے تو لوگ اس کو عزت دیں مجھے بڑا افسوس ہوا کہ کل پرسو آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ اور سیز پاکستانیوں کو تو سمجھ ہی نہیں ہے پاکستان کی ان کو تو معروضی حالات کا پتہ ہی نہیں ہے اوہ یار خدا کے بندے انہی کو تو پتہ ہے میہ والی اور مردوان سے پہلے اٹھا گوپنڈی گھیب سے پہلے اور سیز پاکستانی تھے جنہوں نے عمران خان کی کالپی لپیک کہا وہ اسپطال بنانے گیا تو اس کے ساتھ نمبل انیورسٹی بنانے گیا تو اس کے ساتھ سٹیٹس کو کو چیلنج کرنے گیا تو اس کے ساتھ پاکستان طریقے ساتھ بنائی تو اس کے ساتھ قدم با قدم تو آپ مجھے بتاؤ وہ اور سیز پاکستانی جو پاکستان کی معیشہ چلاتے ہیں زرداری صاحب شہباز شریف صاحب آپ سے سوال ہے کہ اور سیز پاکستانیوں کے نوٹ تو پسند ہے اور سیز پاکستانیوں کے نوٹ تو پسند ہے لیکن ان کے ووٹ سے اتنی نفرق یہ اس وجہ سے کہ اور سیز پاکستانیوں کا ذہن ازاد ہے وہ عمران خان صاحب میں پاکستان کو ایک نیا قائد دے چکے ہیں اور جس پہ پورے پاکستان نے لبیک کہا دو ہزار تیرہ کے الیکشن کی کہانی سناؤ میرے حلقے مردان وہاں میں ایک غریب شخص مزدور کا بیٹا جو پانچ چھ لاکھ روپے کی اپنا ویزا ختم کرا کے آیا اس نے کہا مجھے چھٹی نہیں مل رہی تھی گیارہ مائی دو ہزار تیرہ الیکشن کے لیے ایک غریب کا بیٹا جس نے پتہ نہیں کہاں کہاں سے پیسے اتھار رہی ہوں گے پیسے اور سب چیزوں کو ٹھوکر مار کے اپنا ویزا ختم کر کے ایک ووٹ ڈالنے عمران خان کے پاس سعودی عریبیت سے آیا آپ ان لوگوں کی بصیریت کو چیلنج کرتے آپ مجھے بتائیں اٹک والو آپ مجھے بتائیں کل پنڈی کھیپ میں اور رات اٹک شہر میں میں نے اور ظلف بخاری صاحب نے قاسم سوری صاحب نے فواد چودری صاحب نے اور آپ کے اپنے میجر صاحب نے مختلف ریلیاں نکالی وہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے ساتھ اور خواتین ریلیو میں شریک تھی موٹر سائیکل پہ بچے اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے وہاں دور سے ہاتھ ہیڈاتے تھے اٹک والو آپ مجھے بتاؤ یہ ان بچوں کا مستقبل آپ کو زرداری صاحب کے ہاتھ میں محفوظ نظر آتا ہے کیا میاں نواز شریف صاحب جن کے نہ علاج ادھر نہ کاروبار ادھر نہ ان کی خوشیاں ادھر نہ عید ادھر نہ جمرات ادھر نہ شبرات ادھر کیا میاں نواز شریف کہ ہاتھ میں اپنے بچوں کا مستقبل دوگے کس کے ہاتھ میں دوگے مجھے بتاؤ کس کے ہاتھ میں دوگے تو کیا عمران خان آپ کو جب بلائے گا اسلام آباد کے لیے آپ جاؤگے دل سے جاؤگے کیا کرائے کے لیے گاڑیاں مانگو گے یا اپنے موٹر سائیکل پہ میرا زاکر حسیند و مردان کا پیدل اپنے بچوں سمیت بنی گالہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں ریل گاڑی ملے بیل گاڑی ملے آپ کو رکشہ ملے موٹر ملے پیدل چلے اور پہنچائے اسلام آباد اپنے لیڈر کی کال پہ تاکہ پاکستان کو ملک بنا سکے جو ہمارا مراج ہے جس کے لیے ملک بنا تھا کیونکہ ہم ڈیکٹیشن لینے کے لیے پیدانے ہوئے حضرت عمر فاروق رضا نے فرمایا تھا آخری بات سن لو کہ اے لوگوں اے لوگوں تم نے کب سے تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کیا موہوں کے پیٹ سے دوہ ازاد جنے تھے تو آپ مجھے بتائیں آپ غلامی چڑھتے ہیں آزادی غلامی آزادی زور سے بولو غلامی آزادی ہم چھین کنیں گے ہم چھین کنیں گے تیرا پھم بھی دے گا تیرا پھم بھی دے گا ہم کیا چاہتے ہم کیا چاہتے ازادی کس سے ازاد تو ہم پچھتر سال پہلے ہو چکے وہ سوچ سے کہ جب پاکستان کے امپورٹڈ وزیراعظم میاں شہباز شریف صاحب کہتے کہ بیگرز آر نوٹ چوزرز وہ کہتے کہ ایس کے ساتھ ہیں کیا آپ کو واشنگٹن کی غلامی قبول ہے یا خانہ کعبہ کی غلامی قبول ہے تو پھر میرے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملا کے آواز سے آواز ملا کے نارے میں نارا ڈال کے آپ سے اجازت چاہوں گا لیکن کچھ نارے یہاں لوگوا کے تاکہ آپ کی صدا کی گونچ اسلام آباد اور ریولڈ اور بلاول ہاؤس اور مولانا فضل الرمان صاحب تک بھی پہنچے فضل الرمان صاحب آپ نے ساری زندگی دین کے نام پہ کمایا اور کھایا اور خاتم النبیین کی قراردات امران خان کے سپائی کے ہاتھ سے الحمدللہ ختم نبوت کی پاس ہوئی تو دین کا کام بھی اللہ امران خان سے دے رہے دنیا کا کام بھی اس سے دے رہے عالمی استعمار کے سامنے سینہ سپر ہو کے کڑھانے کا کام بھی امران خان سے اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں وہ امریکہ کے سامنے نہیں وہ اللہ کے سامنے چھکتا ہے اور آپ بھی اللہ کے سامنے چھکتا ہیں تو میرے ساتھ نعرے سے نعرہ بھی رکھیں نعرے تکویر مزہ نہیں آیا نعرے تکویر پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا انشاء اللہ پاکستان کو مضبوط کریں گے اس ملک کو سیمان میں ازاد کریں گے اور جو ہمارے اور ہماری سپاک کے بیچ میں غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ میرا پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اور سپورٹر پاکستان کی نظریاتی سردوں کا محافظ اور پاک فوج کا بغیر معاوضے کے سپای ہے تو یہ اپنا خیال اپنا ساتھ سنبھال کر رکھو نہ پاکستان پر کوئی آنچانے دیں گے نہ پاکستان کی نظریاتی اصاس پر کوئی آنچانے دیں گے پاکستان 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 امران حان امران حان بات شکریہ